اللہ نے فضائل بنا دیئے کہ جو قرآن کو یاد کر لیتا ہے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَحْرًا مجھے بڑے زمانے بعد یہ حدیث یاد آئیے اِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَحْرًا اسمه ریان علیہ مدینة من مرجان لَهُ سَبْعُونَ الْفَبَاب مِنْ دَحْبٍ وَفُضَّتٍ لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اس پر مرجان کا ایک محل ہے اس کے ستر ہزار سونے چاندھی کے دروازے ہیں وہ بچہ ہو یا بچی ہو اللہ اس کو وہ محل عطا فرمائے گا اور پھر یہ بیٹھا ہوگا تو پہلا دروازہ کھلے گا پہلا دروازہ کھلے گا اور اس میں سے ستر ہزار پرشتے آ کر اس کو سلام پیش کریں گے اور ستر ہزار توفے پیش کریں گے کہ یہ قرآن کا صلح ہے اللہ آپ کو توفہ دے رہے ہیں پھر یہ چلے جائیں گے دوسرا دروازہ کھلے گا اس میں سے ایک لاکھ چالیس ہزار پرشتے آئیں گے اور اس کو سلام پیش کریں گے اور اتنے ہی توفے پیش کریں گے پھر دوسرا تیسرا دروازہ کھلے گا اس میں سے دو لاکھ اسی ہزار پرشتے اندر آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے اور توفے پیش کریں گے پھر اگلا دروازہ کھلے گا تو پانچ لاکھ ساٹھ ہزار پرشتے اندر آئیں گے اور اتنے ہی توفے دیں گے اور واپس دیں گے جب آخری دروازہ کھلے گا تو چار ارب نوے کروڑ پرشتہ اس کو سلام کرنے کے لئے حاضر ہو رہا ہے وہ حافظ جس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں گاری جس کو کوئی پوچھنے والا کوئی ہے بلماکت اور گھر بھی وہ شنوائی ہو جاتی بیچارے گاریوں کو کون پوچھتا ہے پھرتے ہیں خارمیر کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزتِ سعداد بھی گئی اس عاشقی میں انشاءاللہ وہ ملنے والا ہے جو ایک عام آدمی غمان میں نہیں کر سکتا ہے اِنَّا لِلَّهِ اَحْلِينَ مِنَ النَّارُ مَتَّقَضَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا لَمْ يَتَّقَضَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْقِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيجٌ مِنَ الظُلْقِ وَقَبِّرُهُ تَكْبِيرًا وہ اللہ کے بارے میں میرا نبی کہتا ہے اللہ کے گھر کے کچھ لوگ ہیں گھر کے اللہ گھر والا ہے اللہ تو گھر سے پاک ہر چیز سے پاک ہر قسم کے علائق سے پاک اور میرا نبی کہہ رہا ہے کچھ اللہ کے گھر پر بڑے خاص تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ من ہوں ہونے وہ قابنے کا اہل القرآن اہل اللہ وَقَصَّتُ یہ سارا دن قرآن پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے گھر کے لوگ ہیں اللہ کے خاص لوگ ہیں اللہ کے گھر کے لوگ ہیں